آزادی کے امرت محصف کے پچھترویں سال کو ہم بنا رہے ہیں بھارت کیسا بھارت ہو؟ اس کا تصور آج گاؤں میں رہنے والے ان لوگوں سے پوچھئے جو پشت درپشت ایک ہی جائداد میں قدیمی جائداد میں رہ رہے ہیں گھروں میں لیکن انہیں اپنے گھر کا مالک ہونے کا حق مکمل طور پر حاصل نہیں ہو پایا ہے لیکن وزیر آزم نرندر مودی جی کی سوچ نے یوم پنچائیتی راج 24 اپریل 2020 کو ایک سامیت سو منصوبے کی شروعات کی اور اس منصوبے کے تحت آج ملک میں ان لوگوں کے جو برسوں سے پورا نہیں ہو پایا تھا ڈرون سے اس کی پوری تصویر لے کر صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کے ای سمپتی کارٹ کا حق ملا اور صرف حق ہی نہیں ملا بلکہ وہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوا زندگی میں وہ میل کا پتھر شہر میں رہنے والے ہمارے مکان جائداد ہمارا ہوتا بینک بھی اس پر قرض دیتا لیکن گاؤں میں گھر تو ہوتے ہیں لیکن اس پر بینک قرض نہیں دیتا ہے جب ای سمپتی کارٹ ہمیں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے اشتراک سے جب مل جاتا ہے تب ہمیں بینک بھی قرض دینے کو تیار ہو جاتا ہے میں نے کہا کہ نرندر مودی جی کی سوچ کی وجہ سے اب لوگوں کو سوامتو ای مالکانہ حق کا فائدہ ملنے لگا ہے گاؤں کے لوگ پنچائتوں کے اندر اپنے گھروں کے جو جھگڑے فساد ہوا کرتے تھے زمین جائداد کو لے کر کے تو وہ جھگڑے فساد اب بند ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں مالکانہ حق مل گیا ہے اب پنچائتوں کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئی ہے سمپتی کارٹ دکھا کر بینکوں سے قرض لے رہے ہیں اپنے حق کے ساتھ اپنی زمین جائداد سے استفادہ کر رہے ہیں اپنی جائداد کو اپنے ڈھنگ سے سجا رہے ہیں یہ ایک نئی سوچ کے ساتھ زندگی میں ایک نئی شروعات کرنے کا موقع ملا ہے سوامی تو منصوبہ آیا تو ڈرون کا استعمال ہوا آج ملک میں ایوییشن ڈپارٹمنٹ نے تین دنوں کے لیے ڈرون کی ایگزیویشن بھی لگائی ہے اور دکھانے کا کام کیا یہ جو اس طرح کے تقنیکی کورس ہیں جو کنٹینیویس آپریٹنگ ریفرنس سٹیشن یعنی کورس کے ذریعے سرکار اپنی جائداد کے حقوق کا ریکارڈ اور ڈیجیٹل میپنگ کے ایک بڑے قدم کی شروعات منصوبے کے تحت کی گئی ہے پنچائتوں میں میں موسم کے ساتھ مل کر کے ایک ایپ بھی تیار کرنے کی بات ہوگی جو اب یہ ریڈیو یا ٹی وی یا کسی کے بدلے اپنے ہی پنچائت میں ایک ایپ کے ذریعے سے موسم کی تصویل بھی حاصل ہو سکتی ہے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی سوامیتو صرف ان کے حق کو ہی نہیں بلکہ غریبوں کو انصاف دلانے کی ایک راہ بھی ہوگی کیونکہ لوگ سب کچھ جھٹلا سکتے ہیں لیکن سوامیتو کے تحت ای ڈیجیٹل جو سمپتی کارڈ انہیں ملے گا اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے اب تو اس میں ایک نئی شروعات ہوگی سرویس سیکٹر آج ڈرون کی ذریعے سے اگر کسی کو دوا پہنچانی ہے تو وہ اس کے گھر تک ایک دم اس کے دروازے تک پہنچ جائے گا کیونکہ یہ ڈیٹا ایک اتنا بڑا ڈیٹا ہوگا جو دیش میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا سوامیتو منصوبے کا پہنچانے کا ہم نے حدب بھی تیع کیا ہے کہ ہم اسے امریت محصف کے موقع پر ہم ملک کے ہر ایک گاؤں تک پہنچنے کی کارروائی کر رہے ہیں اور سوامیتو کو لے کر پریشان نہ ہو کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوامیتو آپ کی زندگی میں شفافیت لائے گا آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گا موڈی جی کا خواب ہے گاؤں ہوں تضاد سے پاک اور تضاد سے آزاد رہنے کے لیے یہ سوامیتو سے بڑا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا جو تضاد کو ختم کر سکے ابھی ابھی چوبیس اپریل دوہزار بائیس کو موڈی جی نے جمع کشمیر سے جو سوامیتو کے حوالے سے لوگوں کو جو ایکارڈ دیا زمین کا ایکارڈ دیا یہ بھی تقنی کی ہے میں سمجھتا ہوں کی آج ملک کے اندر ملک میں سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں دنیا میں میں کوئی تضاد نہیں کرنا چاہتا لیکن دنیا میں یہ پہل بھارت کے لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والی پہل ہے اور آئیے ہم سب مل کر کے موڈی جی نے جو گاؤں کی خوشحالی کا خواب دیکھا ہے سوامیتو کے ذریعے سے ای ڈیجیٹل جو سمپتی کارڈ ہوگا اس کے ذریعے سے ایک خوشحال گاؤں ایک روزگار سے مالا مال گاؤں ایک تضاد سے پاک گاؤں اس گاؤں کا تصور کریں اور یہ سوامیتو اپنے آپ میں پورے ملک میں ایک مثال پیش کرے گا اور کر رہا ہے